اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیروعافیت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کی باروین کلاس یعنی کے ٹول کلاس کی بائیالوجی کے لانگ کسٹن پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس کے لیے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے چپٹرز ہیں جن میں سے امپورٹنٹ لانگ کسٹنز آنے ہیں تو نوٹس پکڑ لیں یا پھر ان کا سکرین شورٹ لے لیں اور آلڈرنیڈلی ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو ل دوں گا اس پہ کلک کر کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ویڈاوڈ ڈینی فردر ڈیلے ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگوں کے امپورٹنٹ لانگ کسٹن یعنی کے گیس پیبر کو آپ لوگوں کے چپٹر نمبر 15 ہے پہلا چپٹر بک کا اس میں جو امپورٹنٹ لانگ کسٹنز ہیں گیو ڈا ہیمیوٹسیس رولز آف لیور اینا فرم آف ٹیبل ڈسکرز دا ایکزرشن ان پلین ایریا ڈسکرز دا ایکزرشن ان پلانٹ � ایکن ایکھریری آرگن پھر اگلا چپٹر ہے چپٹر نمبر 16 سپورت ان مومنٹ اس کا جو امپورٹنٹ لانگ کسٹن ہے گف ڈیٹیل نوڈ آد اونٹ آنسل آنسل کونٹرکشن اگلا چپٹر ہے چپٹر نمبر 17 اس کے امپورٹنٹ تین لانگ کسٹن ہے پہلا ہے رائیٹ آ نورٹ آنپ پیری فیل نروس سستم اسپلیندر رول آف ہرمونز پیدیوز بایدہ پیسٹریل لوب اور پیریلی گلان پھر اگلا چپٹر ہے اگلا جو لانگ کسٹن ہے differentiate between instinctive and learning behavior اگلا چپٹر ہے چپٹر نمبر 18 reproduction اس کے جو important long question ہے ان میں ہے write or not on vernalization describe briefly about tissue culturing and cooling پھر اگلا چپٹر ہے چپٹر نمبر 19 growth and development اس کے جو important long question ہے discuss the external factor affecting growth in plants define and explain growth correlation پھر write or not on eon regeneration پھر اگلا چپٹر ہے چپٹر نمبر 20 chromosomes and dna اس کے جو important دو long questions ہیں explain replication process of dna prove that dna is hydrating material اگلا چپٹر ہے چپٹر نمبر 21 اس کا صرف ایک ایمپورٹن long question ہے write or not on a cancer پھر اگلا چپٹر ہے چپٹر نمبر 22 variation and genetics اس کے جو ایمپورٹن long question ہے define, test, cross, discuss its board cases with example explain the phenomena of sex determination in humans discuss sex linkage in human with an example پھر چپٹر نمبر 23 کے کوئی long question نہیں ہے پھر چپٹر نمبر 24 ہے اس کے جو ایمپورٹن long question ہے explain drawing theory of neutral natural selection explain evidences of evolution of embryology and molecular biology پھر اگلا چپٹر ہے چپٹر نمبر 25 اس کے جو ایمپورٹن long question ہے پہلا ہے ایکو سیسٹم چپٹر کا نام ہے explain the various stages of exo-resist succession on land give an amount of nitrogen cycle how does energy flow in a good chain of an ecosystem discuss پھر چپٹر نمبر 26 کا کوئی long نہیں ہے پھر چپٹر 27 ہے اس کے جو ایمپورٹن long question ہے write down a comprehensive note on ozone layer and ozone layer depulsion describe the importance of forest یہ important long question ہے چپٹر 27 کے امام وہ چپٹرز بائیو کے بتا دیئے ہیں جن میں سے important long آنے ہیں ایک دو چپٹرز ہیں جن کے long نہیں ہے لیکن تقریبا 12 یا 11 کے قریب چپٹرز ہیں جن کے long قسطن ہیں تو اگر آپ ان long قسطن کو اچھے سے یاد کر لیتے ہیں باتات campus.bk کی application کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس میں ہمارا test session جاری ہے تاکہ آپ لوگ اچھے نمبر سکور کر سکھیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کیلئے ویڈیو مفیض صاحبی ہوگی گئی اگر ویڈیو پسند آتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ دوام در تعلیم سے متعلق خبریں بروقت آپ تک پہنچ سکیں best of luck for your exams